بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام افغانستان کے اندر جب طالبان کی پیش قدمی جاری تھی اور کابل پر اپنا کنٹرول سنبھالنا تھا اس وقت ایک جانب تو طالبان تھے جو کہ عموماً ایک ان کے بارے میں پرسپشن تھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے ہاتھ میں ایک بندوق اور ادھر ایک رمال ڈال کر چلتے تھے اور دوسری جانب دنیا کی بہترین اور سب سے زیادہ ہائیلی ایکیپڈ اور سب سے زیادہ مہنگے گیر کے ساتھ فورسز جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا لیکن اس سب کے اندر اچانک طالبان نے اپنا حکم کا اکہ جو ہے جسے ٹرمپ کارڈ کہا جاتا ہے وہ شو کیا اور وہ ٹرمپ کارڈ اور کچھ نہیں بلکہ تھے بدری 313 کمانڈوز اس طرح کے کمانڈوز ایکزیکلی اسی طرز پر جس طرز پر پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹریننگ ہوتی ہے امریکہ کے ہائیلی فیمس نیوی سیلز جو ہیں یا پھر روس کے جو بہت ہی ٹاپ لیول کے جو سپیشل سرویس کے کمانڈوز ہیں ان کی طرز پر ایکزیکلی ناظین کرام یہ تشکیل دیا گیا گروہ جو تھا اس نے آتے ہی کوہرام مچا دیا اور جیسے ہی بدری 313 جو کہ جو غزوہ بدر ہے جس میں 313 صحابی تھے انہوں نے ایک ہزار کے لشکر کو شکست دی تھی اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی اور کس طرح سے اللہ کی مدب کی وجہ سے وہ جیتے این اسی چیز کے اوپر اور اس سے متاثر ہو کر یہ نام رکھا گیا تھا ناظین اکرام اس بدری 313 یونٹ کی بہت سی کہانیاں ہیں لیکن اب جا کر وہ بدری 313 یونٹ اور وہ کمانڈوز جنہوں نے نہ صرف صدارتی محل سیکیور کیا ائرپورٹ سیکیور کیا جن پر بہت سی الزامات بھی لگے آج باقاعدہ طور پر اگر کہا جائے کہ افغان طالبان جو ہیں یا پھر امارات اسلامی کی سیکیورٹی کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے اور سب سے اہم ترین شخص ان کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ڈیٹیلز رکھوں گا یہ کیا کیا معاملات چلتے رہے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آپ کے سامنے خبریں بھی چلوائی جائیں گی ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے تمام تر چیزیں رکھی جائیں گی آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام افغانستان کے اندر جیسے ہی طالبان کی پیش قدمی جاری تھی اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جیسے بدری ون تھری ون تھری اور ان کے کپڑے ان کے ہائیلی پروٹیکٹیو گیر گاؤگلز پہنے ہوئے ہیں اپنا جو سیفٹی ایکیپمنٹ ہے وہ پکڑا ہوا ہے اور ہاتھوں میں گنز اور ان کی جو فیزیک ہے ان کی جو دیفرنٹ منورز ہیں وہ ایسے ہی تھے جیسے پاکستان کے سپیشل سرویسز گروپز ہیں امریکہ کے نیوی سیلز ہیں یا پھر دنیا کی کسی بھی ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ سپیشل گروپ جنہوں نے خوف و حراس پھیلا دیا امریکہ کی اور نیٹو کی ٹرینڈ شدہ جو افغان فورسز ہیں ان کی صفوں کے اندر اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس نے باقاعدہ طور پر بدری تری ون تھری ہی تھے جنہوں نے افغانستان کا جو صدارتی محل ہے جب صدارتی محل کے اندر وہ داخل ہوئے تھے افغان طالبان اور اس وقت یہ بدری تری ون تھری تھے جنہوں نے اس کا کنٹرول سنبھالا تھا اور یہ قلعے کیسی حیثیت تھی اشرف غنی کو زندہ پکڑنے کا ٹاسک بھی انہیں سونپا گیا تھا لیکن اشرف غنی بھاگ نکلا اور یہ بدری تری ون تھری جو ہیں انہوں نے ہی داخل ہوئے وہاں پر اور وہ مناظر تاریخی مناظر وہ کسی کو نہیں بھول سکتے یہ اپل جزیرہ کی ایک خبر کا جو ہے سکرین کریب دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان لیڈرشپ انسائید افغان پریزیڈنشل پیلس ان کابل ویڈ ڈیزنز آف آمڈ فائٹرز افغانستان کے طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اور انہیں یہاں پر جو حصار دیا گیا تھا انہیں یہاں پر جو سیکیورٹی دی گئی تھی وہ بدری تری ون تھری نے دی تھی اس کے علاوہ ایک اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کمانڈر سے فائٹرز ہف ٹیکن کنٹرول آف آل افغان گورنمنٹ ہیڈکوارٹرز ان کابل اب اس سے ناظرین کرام بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے خوف زدہ تو تھے ہی تھے اور اس کے بعد ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان سپیشل بدری تری ون تھری پیٹرل کابل سٹریٹس ان یو ایس گئر اقتدار سنبھالنے کے بعد جب امریکہ کی فورسز گئیں تو انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے امریکہ کی فورسز سے کنٹرول لیا افغانستان کے کابل انٹرناشل ائرپورٹ کا جو کہ پہلے حامد گرزہ انٹرناشل ائرپورٹ تھا اس کا کنٹرول بھی انہوں نے سنبھالا تمام تر جو حساس تنصیبات ہیں تمام تر امپورٹن مقامات جو ہیں ان کا کنٹرول ان کے پاس تھا اور ان کے بارے میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کابل شہر کا کنٹرول سنبھالا وہ ہوا ناظرین اکرام جو ناممکن سمجھا جاتا تھا اور صرف اٹھالیس گھنٹوں میں یعنی سکوتے کابل کے صرف اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کمانڈوز جو ہیں انہوں نے پورے افغانستان میں آمن قائم کر دیا اور روس امریکہ اور چین جیسے ممالک کے کمانڈوز کو بھی پیجھے چھوڑ دیا جو چیز وہ بھی نہیں کر سکے اور افغانستان کے شہر کابل کی اگر بات کی جائے اور افغانستان میں جہاں جہاں ان کا سٹرانگ گھولڈ ہے اس وقت بھی وہاں پر ناظرین اکرام اس وقت کرائم ریٹ بہت گر گیا البتہ انہیں دائش کا خطرہ ہے دہشتگردی نہیں ختم ہوئی لیکن مقامی سطح پر ڈکیتی رازنی دونمبری زیادتی کے واقعات اس طرح کی چیزیں جو ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی باقاعدہ طور پر چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام ان سے صرف اور صرف بھارتی جنرل جو ہے اس نے ایک انکشاف بھی کیا کہ یہ تو اصل میں پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز ہیں بدری فورس بارے بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ اسے پاکستان ٹریننگ دے رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹی وی کی خبر کے ہاؤ پاکستان ٹرینڈ ایلیٹ طالبان فورس وچ کیپچرڈ افغانستان کہ پاکستان نے کس طرح سے ایلیٹ کمانڈو فورس کو ٹریننگ دی اور وہی ایلیٹ کمانڈو فورس جس نے افغانستان کو کیپچر کیا افغانستان پر قبضہ کیا اور بدری فورس پر میجر گورو آ رہا کہ بیانات جو ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہم نے لگا تا اور اس کی کوریج کی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ کس قدر اہم ہے اور یہ طالبان کی اسے ریڈ کی ہڈی کا آ جاتا تھا اس سے بھارت بہت خوف زدہ تھا کیونکہ اور ابھی بھی ریسٹلی بھارت نے کہا ہے کہ طالبان کے لیے میں ایسی دیا کہ اگر ہماری طرف آئے تو ہم ایئر سٹرائک کریں گے بھئی تمہیں دھمکیاں دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اس لیے کیونکہ تم خوف زدہ ہو اس سب کے اندر اس سارے کے سارے معاملے میں جو اس وقت معاملہ اور جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی طالبان نے حکومت سنبھال لی ہے انہیں اور کوئی اتنا بڑا چالنج نہیں ہے جتنا بڑا چالنج انہیں دائش کا ہے تین بڑے چالنجز ہیں ویسے اگر بات کی جائے ایک چالنج تو یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک بلکہ سب ممالک میں سے کسی ملک نے انہیں باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا دوسرا بڑا چالنج اکنومک چالنج ہے کیونکہ افغانستان کو سارا بجٹ باہر سے ملتا تھا امریکی امداد ملتی تھی اس کا چلیں بیس فیصد ہی عوام پر لگتا تھا اسی فیصد اشرف غنی اور اس کے ہواری جیبوں میں ڈال لیتے تھے لیکن وہ بیس فیصد بھی اپنی لگوار عوام پر یہ بہت بڑا چالنج ہے لیکن اس سے بڑا چالنج بھی سیکیورٹی کا ہے اور دائش کا ہے دائش جو ہے اس نے مساجد پر حملے کیے امام بارگاہ پر حملے کر کے درجنوں افراد جو ہیں انہیں شہید کیا دوسری جانب زبیولہ مجاہد کی والدہ کا جو فاتحہ خانی تھی عیدگاہ مسجد جو ہے کابل کی جو کسدارتی محل سے دو تین منٹ کی واک پر ہے منسٹری آف ڈیفنس سے دو منٹ کی واک پر ہے وہاں پر دھماکہ کر دیا اس کے بعد طالبان کی مختلف تنصبات کو بھی نشانہ بناتے رہے لیکن اب ناظرین اکرام کل جو دھماکہ ہوا ہے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے سب سے بڑے ملٹری ہاسپٹل کے اندر اس حوالے سے دو دھماکے ہوئے اس کے بعد گن فائٹ ہوئی طالبان نے اپنے ہیلیکاپٹرز تک بھیجے بدری کمانڈوز وہاں پر افراہ تفریمیں پہنچے اور اس سے ایک چیز کا اندازہ ہو رہا تھا کہ دشمن جو ہے اس کا حدف کوئی بہت بڑا ہے اور اب حدف جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عالمی دہشتگر تنظیم دائش خراسان کے حملے میں طالبان کی بدری 313 فورس جو ہے اس کے سربراہ مولوی حمدللہ رحمانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کابل کے سردار محمد دعود خان ملٹری اسپتال میں دائش کے جنگ جووں نے کل حملہ کیا تھا اس دوران ملٹری اسپتال کے قریب دھماکے بھی ہوئے جس کے نتیجے میں پچیس افراد جان سے گئے جبکہ پچاس کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات جو ہیں زبیولہ مجاہد نے بھی بیان میں ان تمام تر امبات جو ہیں ان کی تصدیق کی ہے غیر ملکی رپورٹ کے مطابق دائش کے حملے میں بدری 313 فورس جو ہے اس کے سربراہ مولوی حمدللہ رحمانی جانبہ حق ہوں ہیں مولوی حمدللہ رحمانی کے جانبہ حق ہونے کی تصدیق سرکاری حکام جو ہے انہوں نے بھی کر دی ہے اور ظاہری بات ہے انٹرانشنل میڈیا جانبہ حق ہی کہے گا اور ان کے حوالے سے اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی صفوں کے اندر امارات ہیں اسلامی کی صفوں کے اندر بڑی تشویش ہے رپورٹ سے مطابق مولوی حمدللہ رحمانی کابل میں بدری فورس 313 کے سربراہ تھے اور پندرہ اگز کو وہ پہلے طالبان رہنما تھے یہ چیز آپ نے ذرا غور سے سنی ہے کہ یہ جو مولوی حمدللہ رحمانی ہیں یہ پہلے طالبان رہنما تھے جو اشرف غنی کے فرار کے بعد صدارتی محل میں داخل ہوئے تھے اور یہ ان کے لئے یقین مانے افغان طالبان کے لئے یہ ویسے ہی پہلا قدم تھا جیسے نیل آمسٹرانگ کا پہلا قدم تھا چاند پر ان کے لئے جتنی بڑی اچیومنٹ ہو تھی اتنی ہی بڑی اچیومنٹ ان کے لئے یہ تھی اور سردار محمد دعوت خان اسپتال چار سو بستروں پر مشتمل میں آپ کو بتاؤں افغانستان کا سب سے بڑا ملٹری ہاؤسپٹل ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے 2011 اور 2017 کے اندر بھی داعش خارسان جو ہے وہ اس اسپتال کو نشانہ بنا چکی ہے آپ یہ خبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کابل ملٹری کور کمانڈر مولوی حمدللہ was killed in today's attack against military hospital in کابل city he was allegedly the first commander of طالبان who entered the presidential palace on 14th august after collapse of republic یعنی کہ افغانستان کی حکومت اور ریاست گرنے کے بعد یہ پہلے شخص تھے جو وہاں پر داخل ہوئے تھے آپ ناظرین اکرام اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کا خوف عالمی برادری کا خوف اور پوری کی پوری دنیا کی فورسز جو ہیں ان کا خوف اور اس کے پیچھے mastermind اس 313 فورس SSD کمانڈوز نیوی سیلز رشین کمانڈوز کی طرز پر چائنیز کمانڈوز کی طرز پر اور ان کے ہی لیول پر ایک فورس کو تشکیل دینے والا شخص بغیر کسی ریاستی سپورٹ کے اس وقت تو ریاست نہیں تھے اس وقت تو یہ ملک نہیں تھے اس وقت تو ان کے پاس حکومت نہیں تھی اتنا بڑا برین جو ہے اسے آج یہاں پر مارا گیا اور اس حملے کے بعد اب طالبان اور طریقے سے انٹیلیجنس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ معاملہ برکے گا نہیں کیونکہ اس سے بدری 313 کی جو صفحے ہیں ان میں بڑی تشویش اور کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ جس غصے میں ہیں اور وہ جس بدلے کے لیے مقامی رہنماؤں سے اور کچھ ذرائع ہیں اندرونی ان سے بات ہوئی ہے اور وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب بچت جو ہے اس کی آپ امید چھوڑ دیں اب کوئی بچت نہیں ہوگی اب ایسی کی تحسی پھیری جائے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں امریکہ نے انہیں کہا تھا ابھی جو قطر کے اندر دو ہفتے پہلے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کہا تھا کہ ہم دائش کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر ہم دائش کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں انہوں کا تھا ہم خود لڑ لیں گے اور دوسرا تم ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ اپنی کوششیں چھوڑ دو اب اس سب کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پر مزید پریشر ڈالنے کی یہ کوشش ہو کہ ہاتھ ملاو مل کر کام کرتے ہیں مل کر افغانستان میں سٹرائکز کرتے ہیں لیکن اگر وہ ہاتھ ملا لیں پھر ان کا اس پوری سٹرگل کا فائدہ کہ یہاں پر کوئی فوراں حملہ نہیں ہوگا ہم خود اپنے معاملات کو دیکھیں گے افغانستان آزاد ہوگا کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہوگا تو یہ تمام طرح وہ ایسپیکٹس ہیں جو کہ بڑے ہی آنے والے دنوں کے اندر امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور ایک مرتبہ پھر افغانستان کے اوپر پوری دنیا کی سپوٹ لائٹ اور لائٹس جو ہیں میڈیا کی وہ بھی پڑھنے والی ہیں مارک مائی وارڈ کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے سنیریوں میں آپ کی کہہ رائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنے دیرد لوگوں کا بھی خیال رکھئے گا اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ مارے پیارے پاکستان کو تاقیامت رکھے اس خطے کا آمن اپنے پاکستان کا آمن پورے تمام پر جتنے ممالک ہیں ان کا آمن جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم دائم رکھے کیونکہ دنیا کے اندر آمن ہوگا تو سکون ہوگا اور ہم تو صرف آمن کا ہی پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ نگمان پاکستان